سم مور آباؤٹ ڈی ایکسپلیسٹ میتھرڈ ہم آلری سٹڈی کر سکے ہیں ایکسپلیسٹ سکیمز یا میتھرڈ فار ہیٹ ایکویجن لیکن اس میں ہم شمیٹس میتھرڈ جو ہے وہ سٹڈی کریں گے کہ شمیٹس میتھرڈ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یا سکیم کیا ہوتی ہے شمیٹس میتھرڈ میں ہم جو کنسیڈر کریں گے وہ ہمارے پاس ون ڈیمینشنل ڈیفیون ایکویجن ہے یا اس کو ہم ہیٹ ایکویجن بھی گیتے ہیں ہیٹ ایکویجن ہم پہلے لاسٹ لیکچرز میں سٹڈی کر چکے ہیں اگر وہ ہمارے پاس گریٹ پوائنٹ ہے آئی این اس پوائنٹ کے اوپر ہمارے پاس ایکویجن جو ہیٹ ایکویجن جو ہے وہ ڈسکرائب اس طرح سے کرتے ہیں اور ٹی جو ہے وہ ہمارے پاس ایک فنکشن ہے ٹی اور ایکس کا جس طرح سے پہلے لاسٹ میں ہم پہلے لکھتے تھے ایکس یو ایکس ٹی سیمیلرلی یہاں پر ٹی جو ہے فنکشن ہے ایکس اور ٹی کا یہ ایک ہیٹ ایکویجن ہے ہمارے پاس اس پہ ہم کیا کریں گے کہ ہم فارورڈ ڈیفرنس اپلائی کر دیں گے ہمارے پاس لیٹ ہینڈ سائٹ پہ جو ٹائم ڈیریویٹیو ہے اس کے اوپر اور سینٹر ڈیفرنس اپلائی کر دیں گے ہم ہمارے پاس جو سپیس ڈیریویٹیو ہے اس کے اوپر جب اپلائی کریں گے تو ہمارے پاس یہ ایک ایکویجن آ جائے گی ٹھیک ہے اور پھر اسے ہم سمپلیفائی کر کے ایسے لکھ دیں گے یہ ایک ہمارے پاس ایکویجن آ گی اور لیمڈا ہمیں پتا ہے لیمڈا کی جو ویلیو ہے یہ الفا ڈیلٹا ٹی اوور ایکس کے جو اس ٹائپ کی ہمارے پاس سکیم آتی ہے اسے کہتے ہیں شمیڈز مہتر یا شمیڈز سکیم تو یہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ٹائم لیول کیا ہے n پلس 1 ہے جبکہ رائٹ ہینڈ شائلڈ پہ ہمارے پاس ٹائم کیا ہے n ہے تو یہ کتنے لیول سکیم ہو گئی یہ 2 لیول سکیم ہو گئی 2 لیول سکیم تو جب کبھی بھی آپ کو کوئیسٹن دیا جائے گا کہ اس ٹیٹ ایکویجن کو آپ شمیڈز میتھل کے ذریعے سال کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فارورڈ اپلائی کرنا ہے ٹائم ڈیریویٹیو کے اوپر اور سپیس ڈیریویٹیو پہ آپ نے استعمال کرنا ہے سینٹر ڈیفرنس تو جو ریزلٹنٹ ہمارے پاس سکیم آئے گی اسے کہیں گے شمیڈز سکیم اور یہ 2 لیول سکیم ہو گئی نیکسٹ ہم جو سٹیڈی کریں گے وہ ہے دوفر فریکل میتھر یا سکیم اس سکیم میں کیا ہے ہمارے پاس وہ ہی ہمیں ایک ہیٹ ڈیریویٹیو لیں گے یہ ہمارے پاس ہیٹ ڈیریویٹیو ہے یا ڈیفیون ڈیریویٹیو ہے یہ کی بات ہے اس میں ہم جسٹ اس میں جو ڈیریویٹیو سے ہمارے پاس ٹائم ڈیریویٹیو اور سپیس ڈیریویٹیو ان دونوں کو ہم ریپلیس کر دیں گے سینٹرل ڈیفرنس اپروکسیمیشن کے ساتھ جب اس کو ہم کریں گے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹرل ڈیفرنس جو ہے جب ہمارے پاس ڈیریویٹیو جو ہے وید رسپیکٹ ٹائم ہو وہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے پارشل ڈیریویٹیو آف ٹی وید رسپیکٹ ٹو ٹی سمال ڈی یہ ہمارے پاس یہاں ہم نے یہ اپلائی کر دیا ہے لیپٹ سائیڈ پہ اور رائٹ سائیڈ پہ بھی ہم نے سینٹرل ڈیفرنس اپلائی کر دیا اور جب اس کو سمپلیفائی کریں گے یہ ہمارے پاس ایکوییزن نمبر ون بن جائے گی اور لیمڈا کی ویلیو ہمارے پاس وہ ہی ہے جو لاسٹ میں تھی نیکسٹ اس سے ہے کہ آپ نے ریپلیس کر دینا ہے یہ تی آئی کی جو ویلیو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے تی آئی این پلس ون پلس تی آئی این مائنس وان اوور ٹو اس ایکویزن کے اندر ہم نے ون ایکویزن جو کہ یہ ایکویزن تھی اس میں ہم نے یہاں پر پھٹ کر دینا اس کی جگہ جب اس کو پھٹ کریں گے تو یہ یہاں آ جائے گا اور اس کو جب سمپلیفائی کریں گے تو ہمارے پاس یہ ایک ایکویزن بن جائے گی اور فردر سمپلیفائی کریں گے اسے آپ دیکھ لی جائے گا کوئی اتنے مشکل سٹیپس نہیں ہیں تو فائنلی ہمارے پاس ایک سکیم آ جائے گی ٹھیک ہے اسے میں یہ سکیم کہا دیتا ہوں اب یہ یہ سکیم میں آپ دیکھیں کہ ٹائم لیول ہمارے پاس لیپٹ ہینڈ سائیڈ پہ این پلس ون ہے اور جبکہ لیپٹ ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ این ہے اور یہاں پر این مائنس ون ہے تو کتنے ٹائم لیول ہو گئے یہاں پر ایک این ہے ایک این مائنس ون ہے اور ایک این پلس ون ہے تو یہ تھری ٹائم لیول ہوگی تو یہ سکیم جو ہمارے پاس جو ہے دروفورٹ اینڈ فرینکنل میتھل یا سکیم جو ہے وہ تھری لیول ہوتی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور جب کبھی بھی آپ کو کہا جائے کہ آپ نے سوال کرنا ہے اس کوششن کو نومیریکلی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ ہمارے پاس جو ہیٹ ایکویشن ہے اس میں لیپٹ ہینڈ سائیڈ پہ آپ نے سینٹرل ڈیفرنس اور رائٹ ہینڈ سائیڈ سپیش ڈیریویٹی بھی آپ نے جو ہے سینٹرل ڈیفرنس اپراکسیمیشن استعمال کرتے ہوئے یہ جو ایکویشن اے ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے ذریعہ آپ نے نومیریکلی ویلیو فائنڈ کرنا ہے تو یہ کچھ اور ایکسپلیسٹ میٹھل کے بارے میں تو یہ بھی آپ اس کو اس چپٹر میں انکلیوڈ کرنا ہے